ناظرین خوشاندیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین ہوتا یہ ہے بہت عرصے سے ہم مختلف موضوعات جب ان پر بات کرتے ہیں تو پھر وقتاً فر وقتاً ہمیں اس بات کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ایڈگیٹ پاکستان کے ایڈگیٹ اس پورے خطے میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس سے ہمارا تعلق بھرائے راست ہو یا نہ ہو ان سارے معاملات کی وجہ سے ہم پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوتی رہنی چاہیے ابھی دو ایک دن پہلے ہمارے کالر نے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ لوگ ضرور اس طرح کے موضوعات پر فوکس رکھا کریں اس سے ایویرنس بھی بڑھتی ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کتنا کامیاب ہیں ان سارے معاملات سے قدم بقدم آگے بڑھنے میں اور اگر نہیں ہیں تو کیا وجہوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم کہیں کہیں پیچھے نظر آتے ہیں ان ساری باتوں پر ہم نے آج جو نشست یہاں پہ مرتب کی منقت کی اس میں ہمارے ساتھ دیں گے جناب ایر کاموڈورٹ ریٹائر جمال حسین صاحب دفاعی مبثر ہیں تجزیہ کار ہیں کالنویس ہیں اس کے علاوہ ان کا ظاہر دفاعی بیک گرانڈ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جو دنیا بھر کے معاملات ہیں معاملات ہیں اس پہ بھی بڑی امیق نظر ہے اور جمال صاحب ابھی گزشتہ دنوں امریکہ کے دورے پہ تھے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں انہوں نے کیا ابزرف کیا پاکستانی کمیونٹی سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی ام شور اس کے علاوہ اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہاں حالات ہیں تو ہم جمال حسین صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جمال صاحب یہ بتائیے گا جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں پاکستان پر مستقل یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور بھر رہی ہیں مجھے یہ بتائیے اب بکے ایک اور بھی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی خبر کے ٹرم صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ یوں انو کی بھی فنڈنگ پرسٹائن اگزیکلی تو یہ یہ امریکہ اس طرح سے چل رہا ہے اس وقت دوسری چانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چینہ کے جو ایک نومک انٹریٹس ایک ساتھ چل رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے سر اس میں ایشیا ٹائمز کا ایک آٹیکل ہے جس میں یہ نشاندہ ہی کی ہے کہ چائنہ بھی اب بہت سے سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اس پر ذرا نرکڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کچھ تھوڑا سا ناراض بھی ہے غالباً کچھ انہوں نے پروجیکٹس کو ڈراب کرنے کی بات بھی کیے خاص طرح پر بلوتستان میں دو تین سڑکوں کی بات سامنے آئے یہ وہ وہ پورا محول ہے کہ جہاں پاکستان اپنے آپ کو ایک تو پولیٹیکلی پاکستان میں جس طرح کا انڈریسٹ یا جو اس کو نام دیں سیکنڈلی انٹرنیشنی پریشورز ان ٹرمز او دو مور اور اکنومک پریشورز تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو ہمارے سر پر کھڑے آپ کیا کہتے ہیں پہلی بات یہ امریکن تھرین کی بات کروں اب میں کوٹ کرتا ہوں امریکن ان کے جو اپنے ایکسپرٹس ہیں اور انہوں نے ابھی یہ بھی تھرٹن کیا ہے کیونکہ یو این اسمبلی میں ابھی ان چڑھئے کہ پیلسٹائن کا انہوں نے جو ڈیسیشن دیئے اس کو واپس لیا جائے اور سرمپ نے تھرٹن کیا کہ جو بھی ہمارے خلاف دے گا اگر ہم انہیں مالی امزاد دیتے ہم بند کر دیں گے تو ان کے اپنے بسر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا وہ ایجپٹ کے بند کر سکتا ہے اور یہ نہ ہو کہ وہ تھرٹن کرتا ہے اور تھرٹن کر کے پھر نہ کر سکے تو امریکہ کی اور بدنامی ہوگی اور کرے گا تو امریکہ ویسی آئیسولیٹ ہو رہا ہے اور بھی آئیسولیٹ تو یہ ٹرمپ کا تو مسئلہ ہے تو وہ دیکھیں ابھی جیسے کہتے ہیں وہ کس کا روڑ بیٹھتی ہے دوسری بات یہ دو مور کے جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایک میں نے ریسرچ جو میں نے پتا کیا کہ 1947 سے لے کر اب تک آپ 2010 ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں امریکہ نے ہمیں 77 to 80 billion dollars total دیے ہیں انکلودیمیلٹری اس ویل از اکنومک اسیسٹنس اچھا این اید بس 77 billion dollars اور اس کے برکس تین دفا ہمارے ان کے مہاہ دے رہے ہیں ایک 54 سے 55 سے 65 تک 1965 تک 81 سے 90 تک اور تیسرا 2001 سے ابھی تک جو چال رہا ہے لولا لگڑا لیکن چال رہا ہے چال رہا ہے تو اس میں ہم نے ہمارے ہم پہ جو زیمداری امریکنز نے دی تھی کہ ہم نے ان کے لیے ہم نے کومنیزم کو روک دیا افغانستان تا 65 میں ہم نے رسیا کو سوویٹ نیون کو ناراض کر دیا اس کی ویٹو تھرٹ کی اور ویٹو کی وجہ سے کشمید کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور پیسٹ کی جنگ جب ہمیں اصل ضرورت پڑی تھی جس کی وجہ سے ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا دیا ہے کہ کس نے نبھایا اپنے ترمس ان کردیشنز کو ایٹی ون میں جسٹ انہوں نے 3 بلین ڈالرز امریکنز نے ون سال میں خرچ کیا تھے کہ زیادہ تر جو فیننس تھا سعودے عربیا انہیں ہندل کیا تھا انہوں نے فیننس کیا تھا اور ہمیں کو 19 بلین ڈالرز دیئے تھے ٹوٹل ایکنومک ایٹ اور ملیٹری ایٹ سب ملا کر ملا کر اور ہم نے سوویٹ یونین کو توڑنے کی مدد کر دی ان کا سب سے بڑا دشوان اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گیا پریسٹر امنمنٹ رکھا کے چلے گیا ایک فائدہ جو ہمیں اس معاہدہ سے ہوا تھا کہ امریکن نے ہماری نیوکلئر پالیسی بھی نظر ہٹا لی اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ایٹی فائی و ایٹی سکتا ہم نیوکلئپا بن گئے تھے سو یہ ایک پلس تھا ہمارا اور ٹو تھاون ون سے بھی آپ دیکھ لیجئے ہم نے انہیں مدد کی ہمارے بغیر وہ طالبان پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے ہم پہ حملہ کرنا بڑا قطع کی بات تھی اگر وہ سنٹرل ایشن سٹیٹ کی طرف سے آتے تو انہیں بہت ساری پولیٹیکل قیمت ادھا پند کرنی پڑتی تھی تو ہم نے اپنا پورا یہ کیا اب آپ دیکھ لیجئے ویٹناو وار نے ہم نے انہیں کہا تھا ویٹناو وار میں نہ جائیں اور وہ گئے وہاں سے زلیلو کی نکلے 77 بلین ڈالرز ان کے خرچ ہوئے جسٹ فائنانشیل apart from that 59,000 وہ تو اپنی جگہ ہے نا we told them کہ آپ اراک 2003 میں نہ جائیں وہ گئے اب خود ان کے اپنے اوڈیٹرز کہہ رہے ہیں کہ 1.3 ٹریلین ڈالرز وہاں خرچ ہو گئے it's a huge amount ہاں ہم نے انہیں منہ کیا کہ آپ سیریا میں نہ جائیں وہ گئے ہوئے سیریا میں اور اب ان کے مطابق 2020 تک ان کا 2.3 ٹریلین ڈالرز افغانستان میں ہماری ٹالبان کے بعد ہم نے انہیں سجیس کیا تھے کہ پلیز آپ پشتونوں کو disenfranchise نہ کریں انہوں نے کر دیا ابھی تک بھگت رہے ہیں اور 780 بلین ڈالرز تو اب تک خرچ کر چکے ہیں وہاں تک اور ابھی تک پسے ہوئے سمجھ میاری کے اگلیاں نکلے تو میں امریکنز کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو تم ہماری بات سن لیا کرو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ سعودی ایبی کوئی انکریج نہ کرو یمن میں جانے کے لیے نہ سعودی ایبی نے ہماری بات سنی ہم سے ناراض ہو گئے اور آپ آپ نے بھی نہیں بات سنی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو ہے تو اگر آپ دیکھے تو ہماری بات سن لیتے تو ویٹنام کی مسئلہ نہیں ہوتا افغانستان میں جو پسر نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ سچائی تو ہمارے ساتھ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں جو امریکنز جو تنگ ٹینک انہیں بھی پتہ ہے کہ ہے لیکن مسئلہ کچھ اور ہے ایک تو چونکہ آج کل انڈین ان کے لئے زیادہ ایمپورٹنٹ کی وجہ سے تو وہ ہم پہ پریشر ڈال رہے کچھ تو انڈین لابی کی وجہ سے اور کچھ تو ایک مسئلہ ہے کہ اب اس سے پہلے وہ ہماری جتنی بھی لیڈرشپ تھی جو بھی وہ اتنی کمزور تو میں نہیں کہوں گا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں درمیان ہو رہا ہے کہ جی یہ اونر کی بات اونر نہیں تو اب انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ یہ نالاک تو کھڑے ہو گئے کہ جس کی وجہ بھی ہو نوو نو انہف اس انہف تو یہ بناس نہیں ہو رہا ہے بریک لیتے اور ایک دو اور بھی انگلز نکلتے ہیں ساری گفتگو سے اس پہ بات میں ابھی بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج خوش حمدید ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ائر کموڈور جمال حسین صاحب ہمارے آج کے مہمان اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں جو ہم ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی جمال صاحب اس میں ایک بات اور کہی جاری ہے کہ اس وقت امریکہ کی افغانستان میں جو پریزنس ہیں اس کے شاید وہ مقاصد تو وہ حاصل کر نہیں سکا جو اس کے ذہن میں تھا لیکن اس وقت وہ اور پرسسٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہے تاکہ جو چائنہ کا ایکنومک آن سلوٹ ہے اس کو فیزیکلی مانیٹر کیا جا سکے اس کو فیزیکلی ہنڈر کیا جا سکے اور ایک طرح سے یہ پریسپشن پھیلائی جا سکے کہ دیکھئے یہ خطہ ہمارے کنٹرول میں ہے آپ نے بات کرنی ہے تو افغانیوں سے بات نہیں کرنی آپ نے ہم سے بات کرنی ہے how far do you think this analogy is correct میرا اپنا تذجیہ یہ ہے کہ this analogy 100% صحیح نہیں ہے لیکن اس میں much of it is true لیکن یہ after thought ہے انہوں نے دیکھئے دو سوچ ہے ایک سوچ تو یہ ہے کہ افغانستان پاکستان میں اس لیے آیا ہے تاکہ افغانستان میں اس لیے آیا ہے تاکہ eventually وہ پاکستان پر نظر رکھے پاکستان کی نیوکلئر کو ختم کر دے کہ ایک یہ سوچ ہے تو اس سے مجھے وہ links ملتے نہیں ہیں in the sense that امریکہ تو جیتا ہوا تھا 1990 میں اور 1990 میں اسے پتا تھا کہ ہم نے نیوکلئر وپن بنا لیا اگر اس نے کچھ حملہ کرنا تھا تو وہ چھوڑ کر افغانستان کیوں گیا تو اس کا جواب مجھے نہیں ملتا تو چھوڑ کے اس لے گیا کہ اس کا مقصد حاصل ہو گیا تھا 2001 میں وہ آیا ہے 911 کی وجہ سے چاہے 911 انہوں نے ان کی وجہ سے ہوا نہیں ہوا وہ ایک اور سپریٹ ڈسکشن اور بیسے لیکن وہاں آ کر پہلے تو یہ چاہتے تھے کہ طالبان کو اٹھا کر کیونکہ ان کو اتنی جلدی وکٹری مل گئی تو بوش یہ چاہتا تھا کہ ایسی گورنمنٹ آیا جو بلکی ان کے سبسرونٹ ہو اچھا میں تھوڑا سا آپ سے اس میں انٹرونشن کی اجازت نوں گی یہ مجھے بتائیں طالبان کا جو پورا ایک فنومنن تھا اور جس طرح سے امریکہ جس طرح فرمانے کہ وہ اپنے مقاصد اس وقت حاصل کر کے چلا گیا واپس 911 کے بعد جب وہ رینٹر کرتا ہے تو کیا صرف وہ الزامات کی وجہ سینٹر ہوتا ہے کہ جی طالبان خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں یا طالبان جو ہیں وہ انٹائی پروگریس ہیں صرف یہ وجوہات تھی وجوہات تھی ان کے ان کے جو مسئلے تھے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن جو ان کے ترجیہ کے مطابق اپنے پبلک کو سیٹیسفائی کرنے کے لیے انہوں نے اسامہ بن لادن کے خلاف جا کر اس کو ختم کرنا تھا اور چونکہ اسامہ بن لادن وہاں تھا اور طالبان نے ایکسیپ بھی کیا تھا اور امریکنز نے پریشیر بھی دالا کہ ہمیں آرڈر کر دو انہوں نے شروع میں حملہ نہیں کیا انہوں نے پہلے پہلے تھرٹن کی اس کو ہینڈ آور کر دو جب طالبان نے ریشیوز کر دیا پھر اس کے بعد یہ حملہ ہو گا ہے تو وجہ تو وہ اسامہ بن القاعدہ تھی اور اس کے بعد حملہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بڑے آسانی سے ہو گیا ہے اب نورڈر علیانس آگئے ہے تو اب ایسے ہی کومت بنایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے ان کا جو سوویٹ انفلونس سے پہلے ختم ہو گیا تھا انفرٹنٹی وہاں وہاں پس گیا ہے تالیبان کی ریسر جنس اب ہوئی اب وہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں اچھا سر نورڈر علیانس کا بھی تو پرسپشن یہی ہے کہ ہاں پہلے ان پہلے ریسر جنس پہلے سوار enchانس نورڈر علیانس کا چاہی ہے کہ ہمارے وہاں سے نورڈرلی نورڈرلڈر کھے بہلے اپس ہے کہ ہی روڈر روڈیوڈا اسے پہلے سوار یاں سے پہلے وہاں کا تلتو بیکار نیبرz than وہاں رسائن تال سارا رسیاد لکن آمیرکن 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 کے بعد جب سوویٹ ٹیوین چلے گا وقانہ جنگی جب شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد تالیبان جب ری سرفیس ہوئے تو انہوں نے سارا ملبا بلیم ہم پہ ڈار دیا کہ ہم نے تالیبان کو بنایا ہم نہیں کیا اس کی بھی بڑی دسکشنز ہوتی ہیں اور میری اپنی رائے کہ تالیبان نے ہم نے ان کو بنایا تو نہیں ہے لیکن جب یہ فنومنہ آیا ہے ہم نے ان کی رواتی تھی میرا اپنا پکے باہت ہے سر ہمارا یہی موٹف تھا ہم کچھ اور بیونڈ تو نہیں دیکھ رہے تھے بیونڈ یہ کہ اگر امن آ جائے گا اور ایسی حکومت آئی گی جس کو ہم نے مدد کی ہے تو ہمارے خلاف نہیں جائیں گے دورن لائن پہ ہو جائے گا وہ ہندوستان کو انفلوینس بکوز ہندوستان کے انفلوینس شروع سے ہے نا وہ ہندوستان کے انفلوینس پہ ختم ہو جائے گا تو ایک حد تک تو ہم نے وہ ہمارا وہ مقصد حاصل ہو گیا کیونکہ انڈین انفلوینس تقریباً ختم ہو گیا ہے طالبان کے زمانے میں لیکن باقی چیزیں ہیں وہ دورن لائن وغیرہ اس پہ کوئی پیشرف نہیں ہوئی اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے دنیا کو انہوں نے ناراض کر دیا اور اصل میں القاعدہ کے وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے بھی یونیکول وغیرہ تو ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے کیونکہ وہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ کھل جائے گا تو دنیا کو فائدہ ہوگا اب 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 یہ جب یہ اباما صاحب آئے تو انہوں نے یہ خیال دیکھا یہ تو ہماریج ہو نہیں ہے بکوز ہنڈڈ ہنڈڈ بلین ڈالرز پہ یہ خرچ ہو رہا تھا ایڈی ہائٹ آف ایک پہ یر اور ہمیں وہ سیمٹی سیونڈ بلین ڈالرز ستہ سال میں دیا تھا ہنڈڈ بلین ڈالرز اس کے علاوہ یہ تو صرف فینانشل ہے نا اس کے علاوہ جو ان کی ٹراما ہو رہے تھے مر رہے تھے لوگ پوسٹ ٹراما ہو گئے تھے وہ اپنی جگہ ہو رہے ہیں وہ تو ٹرین اور ٹرین ڈالرز میں چلے جائیں گے تو اس نے اپنی پولیسی چین کری کہہ دی کہ افغانستان گود اناف یعنی گود اناف کا مطلب کہ افغانستان کو ہم اس طرح کر دے کہ ہم تو نکل جائے ہمارے 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 بجائے لیکن افغانستان ہمارے خلاف نہ ہو اور میں اپنی رائے یہ ہے کہ وہ ایٹی این شاید وہ فوج تو نکل جائیں گی لیکن ان کی ائر پار وہ ہی رہے گی تاکہ وہ دیل انشور دیت ٹالیمان واپس کابل میں نہ آئے اچھا اس کے ساتھ ایک اور انگل بھی ہے وہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ناظرین ہم یہ انڈیپ افغانستان اس لئے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ہر چوتھے پانچ میں مہینے آپ کو یہ بات سننے کو ملتی ہے افغانستان سے بھی اور امریکہ سے بھی کہ ساری برائی کی جڑ شاید پاکستان ہے بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ابھی بریک پر جانے سے پہلے جمال صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یو ایس اے اگر پورا پورا پل آؤٹ کر بھی لیتا ہے تو وہ اپنی ایفوز کو ضرور وہاں پہ رکھنا چاہے گا تو میں جمال صاحب سے سوال کرتا ہوں جمال صاحب اب بھی ہم نے دیکھا تھا میں خیلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی باتیں ہمارے جو ائر چیف ہیں انہوں نے کیٹیگوری کے لیے ایک بات کی تھی کہ یو ایس اے کی جانب سے اگر تو وائلیشن ہوتی ہے ہماری ایئر سپیس کی یا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ کریں گے اٹیک کی صورت میں تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ بھرپور انداز میں دیا جائے گا تو اس طرح سے آپ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر بات کرنی بھی ہوئی کوئی اٹیک وغیرہ ہوا تو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور پاکستان اپنا پھر طریقہ آزماتا تھا کیا آپ دیکھ رہے ہیں دو چیزیں ایک تو وہ جو ڈرون پالیسی امیرکا کی ہے نا تو کہ آپ ڈرون میں صرف آپ تالیمان کو حملہ کر رہے ہیں یا حقانی گروپ کے حملہ کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف جو ہیں ٹی ٹی پی کے فضول اللہ کے ان پر حملہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے پوائنٹ آفیو تھا ان کا یہ پوائنٹ آفیو تھا کہ آپ حقانی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم آپ سے انٹیلیجنس شیئرنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ نے ان کو وان کر دینا وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ کچھ حد تک میں خیال سے یہ سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے اب آپ دیکھئے پچھلے کوئی دو تین مہینے سے انہوں نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ کو ٹاگٹ کیا اب تک فضول اللہ تو بچا ہوا ہے لیکن جو چھوٹے لیڈرز ہمارے کچھ جو ہمارے شکایتیں تھیں تھوڑی سی دور کیا پوری نہیں اب یہ اے چیف کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بالکل صحیح ہے اور ہم سب اسے سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کا میں خیال سے یہ ہے کہ ڈرون پولیسی میں جو حملہ ٹرابل ایریا میں ہوتا ہے اس کی شاید وہ ریڈ لائن شاید نہیں ہے اچھا وہ شاید نہیں کیونکہ وہ ان اوائی دونوں نے مانا ہوا کہ چلو کیونکہ ہم وہاں پوری طرح ہانا کہ کنٹرول تو ہم نے کر لیا ہے لیکن ہمارے پاس وہ ڈرون ٹکنالوجی نہیں ہے کیونکہ اچانک پتہ چلے ایک دو گھنٹے میں اگر آپ نے نکالنا ہے ہمیں کچھ وقت لگتا ہے ہمارے اے فوس کو جانے کیلئے دس منٹ نہیں ہوتا ان کا ڈرون تو ہمیشہ وہ ہی کڑا ہوتا ہے لیکن جو ہم نے ورننگ دیئے کہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کہا وہ ریڈ لائن ہے یہ ورننگ وری کلیلی دے دیئے اور ہمیں امید ہے کہ امریکن اس ریڈ لائن کو نظر رکھے گا اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈانالڈ ٹرم کی سٹیٹمنٹ پہ زیادہ زون نہ دیں آپ وہ دیکھیں کہ ان کے جنرلز کیا کہہ رہے ہیں اور جنرلز تو پرائیوٹلی کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ پبلکلی تو انہوں نے یہی کہنا ہو گیا کہ اپنے پریزنٹ کو تو لیڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے تو وہ تھوڑا سا انٹی پاکستان آتا ہے لیکن پرائیوٹلی جو بات ہوتی جب ادھر آتے ہیں جنرل باجوہ سے بات ہوتی ہے ہمارے پرائم منسٹر سے بات ہوتی ہے دیفنس منسٹر سے بات ہوتی ہے ان کا لہجہ کچھ تھوڑا مختلف ہوتا ہے ان کی بھی کچھ شکایتیں ہیں ضرور ہوں گی اور جو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور ہماری جو شکایتیں ہیں وہ ایڈریس کریں تو پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں سر آپ اس جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے سینٹ میں جا کے ایک ان کیمرہ سیشن کیا اس میں سوالات بھی ہوئے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ جنجوہ صاحب کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ کام کریں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیول ملیٹری ریلیشنشپ پاکستان کی حد تک بیٹری کی جانے باگے بڑھ رہا ہے یا یہ بھی کوئی انٹرنیشنل پریشر تھا کہ آن بورڈ لیا جائے ایک دوسرے کو تاکہ ہم یہ بات آگے بتا سکیں کہ جی وی آر آن دا سین پیج اور وہ جو آف واہیں چلتی ہیں کہ ڈیل ہو جائے گی ڈیماؤکرسی کوئی نیا سسٹم آ جائے گا کوئی انٹرونشن ہو جائے گی اس سارے پس پرسیپشن کو بھی ڈسپیل کیا جائے اے بی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو ہے مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے امپلیمنٹیشن میں میں ایک حالت سے مسئلہ جو ہو جاتا ہے کہ کچھ جو ہمارے اپنے اندر کچھ اختلافات ہیں کچھ کنفیجنسی ہے آپ ٹررزم پہ لے لیجئے کہ یہ یہاں تو اتفاق ہے کہ ٹررز کے خلاف ہم نے جانا ہے لیکن ٹررزم کی ڈیفینیشن میں اختلاف آ جاتا ہے کہ جو کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو اسلام کے نام پہ کرتے ہیں ہیں جو ہمارے خلاف کرتے ہیں جیسے ٹی ٹی وغیرہ وہاں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے خلاف نہیں ہیں لیکن وہ افغانستان کے خلاف ہوں گے یا کشمیر کی طرف ان کا رجحان ہوگا اور اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا جو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دنیا کو یہ ہم نے وعدہ کیا دنیا سے ہم اپنے زمین کو کہیں استعمال کرنے نہیں دیں گے تو چاہے وہ ہندوستان کی طرف ان کا رکھ ہو یا افغانستان کی طرف رکھو اگر یہ ہم اسے نہیں رکھتے انکریج کرتے ہیں یا نوکرے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہم نے پہتے انگلیاں اٹھیں گی ملکل یا تو آپ نوتھ کوریے کی طرح کہہ دے کہ جائے ہم جو کریں گے آپ نے حملہ کرنا ہے تو کر دیں ہم نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیئے ہمیں تو اس کو یہ تھوڑا سا انٹرنل معاملہ اس کو ہم نے دیکھنا پڑے گا حل کرنا پڑے گا اور جتنی جلدی حل کرے تو بہتا ہے اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر پاکستان کو فائدہ ہو تو امریکہ کے کہنے پہ کہنے پہ اس سے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا حالانکہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی ہمیں کہنا چاہیے خود اپنے مرضی سے کہنا چاہیے اگر ہم دوسرے کے پریشر پہ کریں گے اور ہمارے لئے وہ اچھا بھی ہوگا مثلا تو اس پہ ہماری پبلک کا امپریشن وہ صحیح نہیں ہے تو آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ اگر ہم نے جانا ہے طالبان کی خلاف اقانی کی خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف کیونکہ ہمارے ہماری لئے یہ بہتر ہے اور اگر آپ نے جو بات کی تھی باجو صاحب کی باجو صاحب کی یہ ہمارے لئے بہتر ہے یہ امریکہ یا کسی اور کو کہنی کی ضرورت نہیں ہے یہ تو سمپل اور یہ کہنا کہ جسے ہم کہتے ہیں جو لفظ ایک استعمال ہوتا ہے آمی کی جگہ کے انیویے تو کہ آمی کا رول نہیں ہوتا دوسرے میں یہ سب ملک میں ہوتا ہے کئی زیادہ ہوتا ہے کئی کم ہوتا ہے ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہے کاغل کے معاملے میں سیچن کے معاملے میں ان کا ویٹو پار ہے تقریباً اور امریکہ میں جو لیٹس جو آپ نے دیکھا تھا کہ ان کا جو فائیو سٹار فور سٹار جنرل ہے جو نیوکلی کمانڈ جس کے ہاتھ میں جنرل ہے جنہوں نے فائر کرنے کا فائنل آرڈا دینا ہے اس کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر ٹرمپ کا میسے جاتا ہے تو میں اس کو ریچیک کروں گا کہ نیمیجن دیپینڈز کے لیڈرشپ کا ٹرسٹ اگر ختم ہو جاتا ہے ہماری ہماری عامی ہے کہ اگر جو ہماری لیڈرشپ پہ ٹرسٹ ہو تو پھر دیس نوے عامی آئی ایس آئی وغیرہ وغیرہ کوئی چوم ہی کرے گی ٹھیک لیکن جب ٹرسٹ ختم ہو جاتی تو بھی مسلش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی نوٹ پہ بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ناظرین ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے موسیقا ناظرین خوشاندید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور ہم اس میں وہی بات ایک دفعہ کرنا چاہیں گے جو سی پیک کے حوالے سے میرا سوال تھا اور امریکہ کے جو تحفظات ہیں بہت سارے معاملات پر اچھا صرف اپنے ایک بات کی تھی کہ بہت ساری ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو پاکستان کے انٹریسٹ میں شاید کام کرنی ہے لیکن انٹرنیشنل ہی ان کا پرسپشن یہ نہیں ہے اچھا حافظ صاحب کی خبر آ رہی ہے کہ وہ شاید دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں حصہ لینے چاہیں گے اور امریکہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے وہی اسی ڈوم اور منترہ کے ساتھ دوسری بات جو ہم سی پیک کے حوالے سے کر رہے تھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشیا اور چائنہ بھی اب کافی قریب آتے جا رہے ہیں اگنومکلی ابھی اس پہ بات ہونی باقی ہے کہ وہ کوئی سٹیٹیجک الائنس یا کوئی وہ آمز اور وہ ساری باتوں پہ ساتھ ملتے ہیں یا نہیں ابتدا وہاں پہ ہو گئی ہے اب ظاہر ہے امریکہ کے لیے کوئی اچھی میرا نہیں خیال کہ کوئی خوش آئند بات ان کو لگ رہی ہے بھارت پاکستان کے سر پہ سوار نظر آتا ہے لیکن کلبھوشن والی جو ایک ڈیویلپنٹ ہے جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی بیگم کو اور ان کی والدہ کو اجازت دی پاکستان نے یہ بھی مجھے لگ رہا ہے ایک پوزیٹیو جسٹر شاید ہے یہ سارا بیکڈراب ہے ہمیں اس وقت فوری طور پر دو ہزار اٹھارہ کے لیے کیا ٹارگٹس رکھنے چاہیے دیکھیں آپ سیپے کی بات کی ہے نا وہ ایک ہمارے ایک موقف ہے کہ امریکہ افغانستان میں اس لیے رہنا چاہتا ہے تاکہ وہ سیپے میں نظر رکھے یہ صحیح بات ہے کیونکہ یہ لیٹر لیٹر ریگورپنٹ ہے جب وہ آیا تھا تو سیپے کا مسئلہ نہیں تھا لیکن اب یہ ایک اور فیکٹر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی امریکہ افغانستان کو نہیں چھوڑے گا وہاں اپنا پار رکھے گا چاہے ابھی تو فائیو ٹین تھاونٹ ٹروپس ہیں سیپے کا مسئلہ یہ ہے کہ سیپے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں سیپے چائنہ کیلئے میجر ایشو اور کوئی بھی اسے ڈیریل کرنے انٹرنیشنل لیول پہ وہ چائنہ سیپے چائنہ صرف ہمیں ہمارے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے جو اندر کے مسئلے اس کو آپ حل کریں اور تھوڑی سی ناراضگی شاید سننے میں ہی آیا ہے مجھے نہیں پتا کہاں تک ہے کہ کچھ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور چائنہ کا آپ دیکھیں گے کہ چائنہ کی جو فورین ڈیڈنگز ہوتی ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل رولز ہیں کہ اگر فرنچ کمپنی نے جہاز بیچنے کے پاکستان کو برائیب دیا تو وہاں پہ وہ لائیبل ہوتے ہیں پنشمنٹ کے لیے چائنہ میں کوئی ایسے نہیں ہے وہ اگر آپ کسی کو برائیب کر کے کسی کو دھوکہ دے کر اگر چائنہ کا فائدہ کرتے ہیں تو وہ ان کو مسانی ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے چائنیز لوگوں کا نقصان کی ہے تو وہ تو گولی مار نہیں نہیں پاسی میں نہیں گولی مار دیتے ہیں اور سنائیے میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ وہ لاکر ایک چھوٹی پوائنٹ ٹو گولی سے سر پہ رکھ کے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور اپنے ان کو کہتے ہیں کہ جو ریڈ آمی ریلیٹرز ہیں کہ آپ اس گولی کے پیسے دیں اور لے جائیں اور یہ پبلکلی وہ ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو چائنہ چائنہ کو یہ بڑی فکر ہو رہی ہے کہ ہماری اپنے جھگڑوں کی وجہ سے ان کی ساری انویسٹمنٹ خطر نہ پڑ جائیں اور میں نے امریکہ کو بھی امریکنز کو بھی یہی کہا تھا کہ چائنہ امریکہ میں ایک یہ فرق ہے کہ امریکن تمہیں جب ہمارے شکایت ہوتی ہے تو تم پبلکلی آ کے ہمیں برا بلا تقریباً گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو چائنہ اس طرح نہیں کرتا چائنہ اگر ہم پہ پریشن ڈالنا ہے وہ پرائیویٹ لی ڈالتا ہے تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میں خیال سے اس میں بہت صداقت ضرور ہوگی کہ چائنہ کو فکر پڑی ہے ایک تو جو ریجیس دہشت جدی وہ تو چائنہ کا بھی مسئلہ ہے نا وہاں پر تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ آپ نے کلیم ٹاؤن کرنا ہے اور اگر جس طرح سے ہم کوئٹہ وغار میں دیکھ رہے ہیں کہ دیسپائٹ اور آر ایفرٹ وہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے تو ان کی وری تو ہے اور ان کو مسئلہ کوئٹہ وغارہ نہیں ان کو تو صرف ایک روٹ چاہی ہے چاہے وہ روٹ سندھ سے گزرے یا کوئٹہ سے گزرے کوئی ایک روٹ مل جائے انہیں اور جو ریلو لائن ڈیویلپ کرے ان کا مقصد تو حل ہو جائے گا وہ تو ہمارے ہمیں سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ دوسرے دو روٹ پہ ہماری مدد کریں ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان کا جو فوکس ہے اور ایک کم از کم بیلٹ ایسا کر رہے جو ریس فری ہو جہاں پہ اس کی کر سکے اور یہ دیکھیں ابھی جو trains کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب 2001 میں جب ہم ہماریکن کی بات مان گئے تھے ہمارے پاس چوئیس زیادہ نہیں تھی کم از کم ان سے ہم we have taken more from them انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو سامان تم لے کر جا رہے ہو سڑکے نہ اسعمال کرو ہمیں trains دے دو انجنز دے دو یہ دے دو take it by train اس وائے سے ہمارا پوری train ہو جاتے دیکھیں از ایسید کہ ان کو تو یہ پتا ہے نا کہ ہمارے رولرز بہت سے تو ایسے ہیں کیونکہ نالاک بچوں کو آپ روڈ سکالرشپ کی وہ دے دے تو وہ بیٹ جاتے ہیں اچھا 2018 بس دو منٹ ہے مجھے پاس what do you foresee 2018 میں تو بہت پوری میری ہو کہ جو بھی ہو جو چاہے اب آپ کریٹ آپ ہمارے پولٹیکل لیڈرشپ کو دے کریڈرشپ ہمارے آپ اسٹیبلیشمنٹ اسے کہتے اور میں کہتا ہوں دونوں کو میں دیتا ہوں کہ فور ونس ہم کھڑے ہو گئے امریکنز کے سامنے کہ انہف از انہف ہم آپ کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے لیکن اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے آپ نے جو کرنا ہے کر لے ابھی جی سٹیٹمنٹ آئی تھی میں خیر سے ڈیفنس منسٹری کی طرف سے پرائیم انسٹر کی طرف سے بھی آئی تھی کہ ہمیں آپ کی فینانشل مدد نہیں چاہیے چیف صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے سب کی طرف سے بھی آئی ہے جوائنٹ ایک ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جو دیتے ہیں کوالیشنز بورڈ نہ دیں نہ دیں کیونکہ اس کی جو قیمت ہے ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے تو ہم ویری ویری ہوپول اور جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکن کا پار ابھی ڈیکلائن میں ہے ان کی اپنی رفٹ اتنی زیادہ ہے صرف خطرہ ایک ہی ہے کہ ٹرمپ اپنے پاگل پنے میں کوئی ایسی حرکت نہ کر جائے کہ دنیا بلکل ڈیسٹیبلائز ہو جائی ہے تھرڈ ورل وار کے لیکن ہمیں جو ابھی پالیسی ہے اس پہ قدم لگنا چاہیے کوئی ایسی ایسی بات نہ کریں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ تھریڈ تھے جس پہ آپ قائم رہ سکیں اور انشاءاللہ یہ تھریڈ بالکل صحیح ہے جس کے آگے ہم نہیں جا سکتے اور اگر ہم نے دہشتگدی خلاف جانا ہے اگر ہم نے فرز کرنے لسکر طیبہ واران کی خلاف ایکشن لینی ہے ہم اس وقت لیں جب ہمارے لئے فائدہ ہو ہمیں کسی کی طرف سے کہنے نہیں کرنی چاہیے بلکہ ٹھیک ہے تینکیو بری مچ سر پڑی تفصیل سے ہم نے پوری بات کی اور ناظرین یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد آپ کے سامنے میں بیسے جیسے پہلے بھی میں نے کہا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آگاہی میں اضافہ ہو میں پتا ہو کہ پاکستان میں اندرونی حالات جو ہیں وہ بیرونی معاملات سے ان کا ان کو ہم منقطع نہیں کر سکتے یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں چیزیں اور جس طرح ائر کموڈور جمال حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کا سال بھی ظاہر ایک اہم سال ثابت ہوگا الیکشن ہوگا نئی حکومت نے آنا ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو تحریک انصاف ہو کوئی اور پارٹی ہو اس کے سامنے بھی یہی ساری ترجیحات ہونی ہے کہ جو نیشنل انٹریسٹ ہے that is the prior target and objective that has to be achieved صرف دو ہزار اٹھارہ میں نہیں بلکہ آئندہ آنے والے کئی سالوں میں اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی